بسم اللہ الرحمن الرحیم This is Amna and today we will discuss about Iranian President dies in helicopter crash Student یہ ایسی نیوز ہے جس نے پودی دنیا کو ہلا کر رکھ دی ہے کیونکہ Iranian President یہ واحد شخص تھے جنہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا اور انہوں نے اسرائیل پر اٹیک کیا بہت بڑی ہمت انہوں نے کی بہت بڑا اٹیک کیا اور ان کا ہونا مسلم امہ کے لیے بہت بہت ضروری تھا کیونکہ جو انہوں نے کام کیا تھا وہ ایک ڈائنامک لیڈر ہی کر سکتا تھا تو اتنے مسلم مالک تھے ان میں صرف اور صرف ایران کی President نے یہ کام کیا تو ان کا نہ ہونا definitely بہت بڑے لوس کی ایک چیز ہے اب ایران کی President کہاں جا رہے تھے کہاں یہ incident ہوا اس کے پیچھے کیا ہے evidence ملے نہیں ملے we will discuss each and everything in today's lecture تو سب سے پہلے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے وہ جہاں جا رہے تھے وہ basically ایران کا شمال اور ازربائی جان کا ساؤتھ بنتا ہے ٹھیک ہے اب ایران اور ازربائی جان ان دونوں کے بورڈر پر ان دونوں نے مشترکہ طور پر ایک ڈائم کنسٹرکٹ کیا تھا ٹھیک ہے کیا ہے still yet اس ڈائم کی افتتاحی تقریب تھی اور جہاں پر ازربائی جان کے سطر بھی موجود تھے اب بہت سے جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ابھی وہ جا رہے تھے پہنچے نہیں تھے لیکن کچھ جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پہنچ گئے تھے تقریب اٹینڈ کر لی تھی اور وہ واپس آ رہے تھے ٹھیک ہے اور جو ازربائی جان کے جو President ہے ان کا ایک ٹویڈ تھا کہ ہمارے ملنے سے بہت لوگ ناخش ہوں گے اب اس کے پیچھے کیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا سب کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب کیا تھا کہ یہ ابھی رستے میں ہی تھے تو کیا تھا کہ نیوز ایک آنا شروع ہوگی کہ بھئی ایرانی صدر کے ہیلیکوپٹر سے کوئی بھی رابطہ جن سے وہ نہیں ہو پا رہا ہے پھر اس کے بعد حبر آتی ہے کہ ازربائی جان کے قریب قریب ایک آریہ ہے وہاں پر جہاز جن سے وہ گر گیا ٹھیک ہے اور کریش ہو گئے اور کچھ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو جہاز تھا ہیلیکوپٹر تھا اس نے ہارڈ لینڈنگ کی تھی ہارڈ لینڈنگ ہوتا ہے گیرز روڑی لینڈنگ مطلب کہ آپ نے سوچا نہ ہو کہ آپ نے وہاں پر لینڈ کرنا لیکن آپ کو لینڈ کرنا پڑ جائے کسی مجبوری کے تحت یا گیرز روڑی طور پر آپ وہاں پر ہو ٹھیک ہے اب یہ کونسی جگہ تھی دزمر پروٹیکٹڈ آریا مطلب یہ وہ جگہ تھی جہاں پر مطلب یہ بہت سرد تھنڈ تھنڈا علاقہ ہے ایران کا اور وہاں پر فوق تھی ٹھیک ہے اور فوق میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ویزیبلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس ٹیم بتایا یہ جا رہا ہے کہ دھند ہونے کی وجہ سے ہیلیکوپٹر جونسا ہے وہ کریش ہوا ہے لیکن بہت سے جو لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہو یا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہو ٹھیک ہے کچھ ایویڈنسز مل بھی رہے ہیں کچھ ایویڈنسز ابھی کنفرم نہیں ہیں تو اس لئے ان کو یہاں پر ڈسکس نہیں کیا جائے گا بجائیے کہ آپ لوگ کو ابھی جب کنفرم ہوگا تب ہی ہو سکتا ہے لیکن اکر کوئی بھی ایویڈنس ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا ٹھیک ہے یہاں پھر میں نے سارا لکھا ہوئے بھائی کہ اس جہاز میں کون کون تھے فورن منیسٹر تھے ایرانی صدر تھے اس کے علاوہ ایک دور لوگ تھے اور ہاں ان پلس مسجد کے امام جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے وہ بھی اس میں تھے ٹھیک ہے اس ٹائم ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کا یہ اعلان ہے کہ اگر ہمیں ذرا سا بھی مطلب تن کا برابر بھی ہمیں لگا کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے یا اسرائیل ہے سپیسیفکلی اسرائیل ہے ان نے کہا کہ بھئی ہم ان کو چھوڑیں گی اور ایسا ہم نے اٹاک کرنا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ 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 یاد رکھیں گے ٹھیک ہے تو ایویڈنس کیا مل ہے بھئی کچھ کچھ ایویڈنس جونس ہے مطلب کچھ لوگ جو ظاہری بات ہے جو مطلب کے انٹیلیجنس پر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسرائیل نے کروایا کچھ کہہ رہے ہیں امریکہ دونوں نے مل کے کروایا کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے بحاف پر انڈیا نے کروایا ہو ٹھیک ہے بٹ یہ چیز مجھے بہت کام لگتی ہے کیونکہ ایس سچ انڈیا کیوں بیچ میں ان کے کود دے گا لیکن انڈیا اور اسرائیل کی جو دوستی ہے وہ سب کے سامنے پرومیننٹ ہے بہت پرومیننٹ ہے ان کی دوستی ٹھیک ہے اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے اب یہ جو پچھلا ہفتہ گزرے ہیں مطلب پچھلے کچھ ہفتے گزرے ہیں ان میں کچھ ایسی انسیڈنٹ ہوئے ہیں جہاں پہ مزلیم امہ کے جو لیڈرز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جگہ جگہ اس کے بعد ہم بات کریں تو تیرہ مائی کو ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کے خلاف ایک بار پھر فوجی بغاوت کی کوشش کی گئی سولہ مائی کو سربیا کے پریزیڈنٹ کو ماننے کی دھمکی دینے والے کو ارسٹ کیا گیا اور انیس مائی کو ابراہیم بریسی کیا رہاز ہوتا ہے ایک کریش ٹھیک ہے اب یہ کیوں لوگوں کے ذہن میں آرہا ہے کہ ہو سکتا ہے اسرائیل نے یہ کام جرت نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل پر کرے ٹھیک ہے اور دو تین سال پہلے بقاعدہ طور پر ٹارگٹ کلنگ کر کے ایران کے جو نیوکلر سائنٹیس تھے ٹھیک ہے اسرائیل نے ان کو مروایا ٹھیک ہے جو قریب تنین تھا کہ بھائی وہ اٹومک بوم ایران کا بنا لیں گے ٹھیک ہے اور اسرائیل نے کچھ ہفتہ پہلے دمشق میں حملہ کر کے ایران کے سفیر کو بھی قتل کروایا ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کے پیچھے بھی اسرائیل ہی ہو ٹھیک ہے تو still not cleared evidence ملتی ہیں جی ناکسٹ ہوت ایشو کے ساتھ انٹل دین مجھے اپنی دعا میں آت رکھے گا stay tuned انڈ اللہ حافظ